بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ باخاریت ہوں گے ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو حیدِ الٰہی کے بارے میں بات کی تھی جس کے کچھ نکال ہم نے بیان کیے تھے آج میں انہی نکال سے متعلق کچھ اضافہ کرنا چاہتی ہوں آج ہم شرک کا آواز اور اس کی بنیاد کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کر لیں شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ہم آج اپنے کوپی کا آغاز کرتے ہیں شرک کا آغاز اور اس کی بنیاد سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا تھا اور اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے نیک لوگوں کی تازیم میں غلو کیا انہوں نے اپنے بڑے بڑے پانچ بط بنا لیے تھے اور ان کی بابت وہ اتنے سخت تھے کہ اللہ نے ان کا قول نکل دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر جز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود کو نہ سوا کو اور نہ یقوس کو اور نہ یعو کو اور نہ نصر کو امام مقادر رحمت اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ یہ نیک لوگوں کے نام تھے ان کے انتقال پر شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے مورتیاں بنا کر رکھو ان سے ایسا ہی کیا لیکن اس نسل کے لوگوں نے ان مورتیوں کی پوجہ نہ کی ان کی پوجہ اس وقت شروع ہوئی جب مورتیاں رکھنے والے فوت ہو گئے اور لوگ ان کی اصل حقیقت کو بھول گئے اسی طرح امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلط میں کئی ایک نے کہا ہے کہ جب وہ نیک لوگ قود ہو گئے تو انہوں نے ان کی قبروں پر ڈیرہ ڈال دیا پھر انہوں نے ان کی مورتیاں بنا ڈالی اور پھر کافی مدد گزرنے کے بعد ان کی پوجہ شروع ہو گئی آپ غور کہیں گے کہ شرک کس طرح شروع ہوا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی دنیا دی وجہ بزرگوں کی محبت میں غلو یعنی انہیں ان کے مقام سے بڑھخات دینا ہی ہوتا ہے عیسائیوں کو بھی اسی غلو نے غمرہ کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا مبالغہ کیا کہ انہیں اللہ یا ابن اللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ آج کل کے بہت سے مسلمان بھی اسی غلو اور عقیدت کا شکار ہو کر مشرکانہ عقائد و عامال میں مبتلا ہے وہ بھی بہت سے خوچ ہوتا ہے ان بزرگوں کو اللہی صفات کا حامل دھیرا کر انہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں ان سے استغاساؤں پریاد کرتے ہیں اور ان سے ضرر کا اندیشہ اور نفع کی امید رکھتے ہیں حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کی بابت اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک ہے اور یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوگا سورا نسا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو نہیں بکشا اس کے علاوہ جسے چاہے بکش دے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ نے سورا نسا میں دوسرے مقام پر بھی یہی بات بیان فرمائی یقیناً اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو نہیں بکشا اس کے علاوہ جسے چاہے بکش دے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی غمراہی میں جا پڑا ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ سورائی نام میں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے انہی لوگوں کے لئے امن ہے اور حقیقتا راہ پانے والے وہی لوگ ہیں سیدنا ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اور جادو سے بچو یہ ہلاک کرنے والے ہیں سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کہ انہیں عذاب نہ دے یعنی اگر وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی انہیں عذاب نہیں دے گا سیدنا ابو ذرہ وفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میری عمت میں سے جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ڈھہرائیا ہوگا تو اس کے لئے جنت واجب ہے میں نے کہا اگرچہ اس نے چوری کی ہو زنا کیا ہو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اگرچہ اس نے چوری کی ہو زنا کیا ہو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز دوزکیوں میں سے سب سے کم عذاب والے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر زمین کی کل چیزیں تیری ہوں تو کیا ان سب کے بدلے میں اس عذاب سے نجات حاصل کرنا پسند کرے گا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ڈھہرانا مگر تُو نے انکال کیا اور شرک ہی کیا ان آیات اور احادیثیں ثابت ہوا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ ناقابل معافی ہے دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا موسیقی موسیقی